اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے افسو مان میں رکھے اور ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھے ناظرین میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ بہار رہے تو آج ہم ناظرین ایک ذہنی مرض کے بارے میں بات کریں گے جو کہ بہت ہی پریشان کو نکتا ہے اور انسان کی سوشل لائف اور اس کی گریلو لائف اور ازدواجی لائف کو بہت زیادہ متاثر کر دیتا ہے اگر اس کا علاج بروقت نہ کیا جائے تو یہ مرض جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان کرتا ہے اس مرض کو ہم کہتے ہیں اپسیسیف کمپلسیف ڈیسارڈر یہ مرض جو ہوتا ہے جس کو عام طور پر او سی ڈی بھی کہا جاتا ہے کہ اس مرض کے دوران یہ ہوتا ہے کہ مریض کے ذہن پر ایک خبت سوار ہو جاتا ہے کوئی ایک بات اس کے ذہن کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے جو اس کو چین نہیں لینے دیتی اس کو وہ مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اس خیال کے مطابق جو ہے وہ اٹھ کے عمل کرے یہ مرض جو ہے یہ ہر عمر کے فرد کو ہو سکتا ہے اور ہر سوسائٹی اور ہر کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ مرض ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی غریب کو ہوگا یا کسی امیر کو ہوگا یہ مالی لحاظ سے اور سوشل لحاظ سے کسی بھی سوسائٹی کے کسی فرد کو یہ مرض ہو سکتا ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ مریض کے اوپر ایک جنونی کیفیت تاری ہو جاتی ہے اس پر ایک خبت سوار ہو جاتا ہے وہ کسی کام کی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے وہ بار بار ایک ہی کام کو کرتا ہے بس انہا اس میں ایک کلین لائنس مینیا ہوتا ہے جس میں مریض اپنے جسم کو صاف رکھنا چاہتا ہے اس کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ وہ الودہ ہو گیا ہے اور اس کے جسم کے اوپر جرہ سیم لگ گئی ہے یا گنگی لگ گئی ہے تو وہ بار بار اس کو دوتا رہے گا ایک دفعہ ہاتھ دو گیا ہے پھر چلا جائے گا پھر ہاتھ دونا شروع کر دے گا تو اس طرح اس کے ہاتھوں کی جلد بھی خراب ہو جاتی ہے یعنی کسی مرض کا کسی خیال کا مسلط ہو جانا بندے کے ذہن کے اوپر بندہ اس کو نکالنا بھی چاہتا ہے اس خیال کو اپنے ذہن سے تو وہ نکلتا نہیں ہے اسی طرح کوئی کام ایسا ہے کہ وہ اس کے اوپر سوار ہو گیا تو وہ بار بار اس کام کو کرنا چاہتا ہے بریز کوشش کرتا ہے کہ وہ اس جنونی قفیہ سے نکل آئے وہ جو کمپرشنز ہوتی ہیں اس کی مجبوریاں جو ہوتی ہیں وہ اختلف طرزی عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں یہ اس کو تصورات بھی ہو سکتے ہیں اس کے ذہن میں خیالات بھی آ سکتے ہیں یا کسی کام کی کرنے یا نہ کرنے کا جو ایک خبت ہے یا اس کی ایک مجبوری بن جاتی ہے وہ چھوٹے سے کام کو چھوٹی سی ذمہ داری کو اپنے اوپر مریض اس کا حاوی کر لیتا ہے اور اس کو بہت زیادہ شدہ سے محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے تو ناظرین یہ تو ہیں اس کی کچھ میں نے تعارف کرویا ہے اس کا افسیسیو کمپلسیو ڈیسارڈر کا جس کو اوسیڈیگم کہتے ہیں یا دماغی خبت آپ کہہ سکتے ہیں جنون کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس مرض کی وجہات کیا ہوتی ہیں تو ناظرین ابھی تک اس کی کوئی ایتھینٹک وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ یہ مرض کیوں ہوتا ہے لیکن کچھ ایسے عوامل ہیں جو اس مرض کے پیدا ہونے میں یا اس میں شدہ پیدا کر دیتے ہیں یا اس کی وجہ بنتے ہیں جیسے بائیالوجی ہے مریض کی جسم کی اگر کمیسٹری چینج ہو جائے ٹھیک ہے نا جی اس کے برین کا فنکشن تبدیل ہونے کی وجہ سے یہ مرض ہو سکتا ہے پھر یہ ہے کہ جنونیٹیکلی یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ اگر جینز کے اندر یہ اس کے کچھ علامات یا اس کا مرض موجود ہے تو بھی یہ مرض ہو سکتا ہے فیملی اسٹری کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اگر کسی فیملی کے فیملی میں یہ مرض موجود ہے تو اس کی اس فیملی کے دوسرے کسی فرد کو بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے پھر لرننگ کا ایک ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جس مریض کو یہ obsessive compulsive disorder ہوگا وہ سیکھتا ہے یہ رویے یہ جارحانہ رویے یا مایوسی کا رویہ جو ہے یہ اپنی فیملی کے میمران سے سیکھتا ہے اگر فیملی میں کسی بندے کو یہ مرض ہے تو اس کو بھی یہ پرابلم ہو جائے گا پھر کچھ دوسرے جو مرض ہیں جیسے anxiety disorder ہے depression ہے اور stressful life جو ہے اس کی وجہ سے بھی معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ناظرین آپ ہم بات کرتے ہیں کس کی علامت کس طرح ہوتی ہیں تو ناظرین جہاں تک یہ اس مرض کی علامت کا تعلق ہے تو اس کا مریض فہم کا شکار ہو جاتا ہے اس کا وہ اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچا رہا چاہتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو جارہانہ رویہ اختیار کرتا ہے اور بڑا یعنی تند و تیز اس کا رویہ ہوتا ہے اس کے مریض کو یہ وہم ہوتا ہے کہ وہ الودہ ہو گیا ہے کہ اس کی باڑی کے ساتھ جرہ سیم لگ گئے ہیں وہ پھر بار بار اپنے ہاتھوں کو دوتا ہے اپنے جسم کو صاف کرتا ہے نہاتا ہے بار بار اپنے کپڑے چینڈ کرتا ہے بار بار ٹھیک ہے نا جی اور صفائی کا صفائی کا جنون اس میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ گردوں کے بار اور ڈرس سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے جرہ سیم سے اس کو شدید نفرت ہوتی ہے یعنی اس کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ اگر اس نے ذرا سا بھی کسی ڈرٹی چیز کو ہاتھ لگایا تو اس کا جسم جو ہے وہ الودہ ہو جائے گا وہ اس خوف کی وجہ سے کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا کسی سے بگل گیر نہیں ہوتا کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا ایون کہ اس کے جو کریپی ریلیٹیوز ہوتے ہیں اس کے میرے پاس ایک خواتین خطون آتی تھی جس کو یہ مرض تھا تو وہ یہاں تک ہوتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ ٹچ نہیں ہونے دیتی تھی کسی کو اپنے سیٹ کے ساتھ بیٹھنے ہی نہیں دیتی تھی اس کو یہ وہم ہو جاتا تھا کہ میں الودہ ہو جاؤں گی یہ جرس ہی مجھے لگ جائیں گے تو اس طرح کی اس میں علامت ہوتی ہیں پھر یہ ہے کہ اس کا مریض وہ منٹلی بہت زیادہ نروس ہوتا ہے ویک ہوتا ہے ناومید ہوتا ہے اور اس ناومیدی کی وجہ سے وہ باز کار خودکشی کرنا بھی چاہتا ہے وہ گنتی بھول جاتا ہے ایک مزے کہ اس میں بات یہ ہے کہ اس کا مریض بار بار گنتی کرتا ہے مسلسل کانٹنگ کرتا ہے وہ اس نے ایک طفعہ فرض کریں کہ لوٹو کا ایک بندل ہے اس کو گنا ایک دفعہ تو ممکن ہے وہ انڈ پہ جاتے جاتے وہ پھر بھول دے گا پھر وہ سٹارٹ سے شروع کر دے گا تو مسلسل کانٹنگ کرتا رہتا ہے اچھا مزے کہ ایک اور بات ہے کہ اس کا مریض کو یہ وہم ہوتا ہے کہ مثلا رات کو وہ سویا ہے نا تو اس کو یہ فیل ہوگا کہ اس نے دروازہ باند کیا ہے کہ نہیں کیا وہ لیٹا ہوا اٹھ کے پھر جائے گا جا کے چیک کرے گا کہ میں نے دروازہ واقعی باند کیا ہے ٹھیک ہے پھر آ کے سو جائے گا پھر وہ اس کو ذہن میں یہ اگر کوئی خاتون ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ پتہ نہیں میں نے گیس کا چھلا باند کیا ہے کی نہیں کیا وہ دوبارہ اس کو چیک کرنے کے لیے کچن میں چلی جائے گی ٹھیک ہے نا تو اس طرح کر کے اس کے اندر جو ہے یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ بار بار کسی چیز کو کرتا ہے یعنی ہاوی ہو جاتی ہے ایک چیز اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہے پھر پڑھتے ہوئے اس کو بھول جاتا ہے کنسلٹریشن نہیں رکھ سکتا کسی چیز کے اوپر ٹھیک ہے نا تو اس طرح کی اس کے اندر کچھ علامات ہوتی ہیں جو یعنی اس کو بہت زیادہ ڈسٹرپ کرتی ہیں تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم جس ہمی پیتر دعا کا ذکر کریں گے جو کہ اس اپسیسیو کمپلسیو ڈسارڈر کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کا نام ہے جنگو بلوبا تو میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کو ایزے ٹونک استعمال کریں جی تو آپ کے دماغ کی بتی جل جائے گی تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا اتنی میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں پیتر کوئی بھی میڈیسن ہے اس کو ہم علامات کے طور پر استعمال کریں گے ٹھیک ہے نا جی اگر اس کی علامات مریض کے اندر ہیں تو پھر ہم اس دعا کو استعمال کریں گے ایک سو سات سے زیادہ میڈیسن ہے ہومیپیتھک مٹیریا میڈکار میں جو کہ اس مرض کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو جہاں تک جنگو بلوبا کا تعلق ہے یہ زیادہ تر تو یہ درہت جو ہے وہ چائنہ میں پائے جاتا ہے اور اس کے پتے جو ہیں وہ پنکھے کی شکل کے ہوتی ہیں اور کروڑ فارم کے اندر یہ نروس سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے اور ہر وہ چیز جو عدویاتی طور پر استعمال ہوتی ہے وہ کسی ایکسپرٹ کے رکمنٹ کرنے کے بغیار استعمال نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا جیسے میں نے شروع میں یہ بات کیا ہے کہ ایک سو سات سے زیادہ میڈیسن اس مرض کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو وہ جنگو بلوبا اکیلی نہیں ہے جس کو ہم ٹانک کے طور پر ہر آدمی جس کو تھوڑا سا بھی ایسا لگتا ہے تو وہ اٹھ کے اس کو کھانا شروع کر دے یہ مراسم نہیں ہے تو جہاں تھا کہ اس دعا کا تعلق ہے اب ہم اس کی علامات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ انگزائیٹی جو ہوتی ہے انگزائیٹی ڈیسارڈر کے لیے فیر کے لیے خوف کے لیے انتہائی زبردست میڈیسن ہے خاص طور پر اگر ایسے مریض کو ساتھ ساتھ جو ہارڈ کا پرابلم بھی ہو ٹھیک ہے نا تو یہ دعا جو ہے وہ بہت اچھا کام کرے گی اس کا مریض جو ہے وہ بہت نروس ہوتا ہے بچین ہوتا ہے اب ناظرین دیکھیں کہ میں نے جو علامات مرض کی اس میں پہلے بیان کی ہیں اس دعا کے اندر بھی تقریبا وہی علامات جو ہیں وہ آ رہی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لحاظ سے اگر کسی مریض کی علامات جو ہیں وہ یہ جنگو بیروبہ سے ملتی ہیں تو وہ تو اس کو استعمال کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن اگر کسی کے علامات نہیں ملتی ہیں یا کسی اور دعا سے زیادہ ملتی ہیں تو اس میں یہ جنگو بیروبہ جو ہے یہ ذرا بھی کام نہیں کرے گی اس مریض کو یہ کوئی فائدہ نہیں دے گی ٹھیک ہے نا کیونکہ اور بہت ساری میڈیسن ہے اس کے حوالے سے تو اس کا مریض جیسے میں ارز کر رہا تھا نروس ہوتا ہے بچین ہوتا ہے ناامید ہوتا ہے ٹھیک ہے اور چھوٹی سی ذمہ داری اور جو ایک احساس ہوتا ہے اس کو اپنے پر حاوی کر لیتا ہے ٹھیک ہے نا بہت زیادہ اس کا مریض جو ہوتا ہے وہ بے شرم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں جو سیکسیولٹی جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے فہاشی کہ وہ نارے لگانا چاہتا ہے اور اس کے باراکس کبھی کبھی جو ہے وہ بڑا مذہبی بن جاتا ہے اور اس میں ایک مذہبی جنون آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ دونوں کیفیات اس کے اندر پائی جاتی ہیں کبھی تو وہ ایک بڑا بے شرمی کا مزارہ کرتا ہے اور کبھی وہ مذہبی جنون اس کے اندر آ جاتا ہے کسی ایک کام کے اندر مگن رہتا ہے خیالات کے تانے بانے بنتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی اس کی ایک قیفیت ہے اور اس کو قصہ بہت آتا ہے جو شیلہ ہوتا ہے جارہانہ رویہ ہوتا ہے اس کا اور کبھی وہ انتہا کا بزدل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور خودگوشی کا خیال اس میں جو ہے وہ آتا ہے یہ جو کمپلسیو ڈیسارڈر جو ہے اس کے لیے یہ زبردست میڈیسن ہے اگر اس کے سیمٹم بھی جو اس میں ملتے ہوں مریض یہ سمجھتا ہے کہ اس کو نظر انداز کیا گیا تو اس طرح کی کچھ اس دعا کے سیمٹمز ہیں اگر یہ سیمٹمز کسی مریض کے اندر ہوں مرض کے طور پر تو یہ دعا جو ہے اس کو بہت زیادہ سکون دے سکتی ہے اگر اس میں اس کے علامات ملتی ہوں اور یہ میڈیسن جو ہے یہ صدیوں سے استعمال ہوتی آ رہی ہے اس کو کروڑ فارم کے اندر یا ہربل میڈیسن کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسندہ یہ ہوگی اور اس سے آپ نے کافی کسکین کیا ہوگا ناظرین خوش لیئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا